پنجاب میں پوری قوم کو جشنے آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کھلی فضا میں ہم قومی پرچم لہرا رہے ہیں گورن پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ان سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی ماں اپنے بچوں کو سرحدوں پر بھیجتی ہیں پاکستان کی آزادی انشاءاللہ خیامت تک قائم رہے گی آزادی کا دن بہت بڑا ہوتا ہے آزادی کا مطلب فلسطینی اور کشمیریوں سے پوچھیں سبائی وزیر اطلاعات عظمہ بغاری کہتی ہیں ملک کو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا پاکستان کے مقدر میں ترقی اور خوشحالی ہے اگلا جشنے آزادی مزید اچھا ہوگا پوری قوم بالخصوص سات ازار طلبہ کو آزادی کا دن مبارک ہو چیئرمین پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد مونید نے کہا آج پاکستان میں دو سو ساٹھ سے زائد یونیورسٹیز موجود ہیں مزید یونیورسٹیز بنانے کی ضرورت ہے تہم اپنی یوت کو زیادہ سے زیادہ لگا پاکستان بزرگوں، ماں، بہنوں اور بچوں کی لازوال گربانیوں کے بعد قائم ہوا چیئر پرسن چارل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کا یوم آزادی کے موقع پر خصوصی پیغام کہا آج کے دن پاکستان مارز وجود میں آیا ہمیں معاشرے میں برداشت اور تحمل کو فروغ دینا ہوگا مزدور بھی جشنی آزادی کی تقریبات میں پیش پیش امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوٹس نے مزدوروں کے ساتھ کیک کٹا شرقہ کے پاکستان زندہ بات کے نارے احمد سلمان بلوٹس نے کہا کہ پاکستان کی ترقی میں ہر فرد کا حصہ ہے یوم آزادی پر امن و امان کے لیے لاہور پلس کو تحارک شہر میں دس ہزار سزائد افسران و اہلکار ڈیوٹی پر تائنات تمام سرگرمیوں کی کیمروں سے مانیچرنگ کی جائے گی آئی جی پنجاب کی سی سی پیو لاہور کو انتظامات کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت یوم آزادی پر ویلنگ، گھلڑ بازی اور آوائی فائرنگ کرنے والے ہو جائیں ہیں سائلنسر، نکلوانے اور نکالنے والے دونوں کو جیل کے ہوا کھانی پڑے گی خاتین اور فیملیز کو خصوصی توفہ دیا جائے گا سی ٹیو امارا گھر کے مطابق چوبی سو سے زائد ٹرافک اہلکار ڈیوٹی پر تائنات تمام پاکس میں اضافی نفری آلرز رہے گی سیلیبریشن کے لیے سارے بلکل چاہتے ہیں کہ لوگ سیلیبریٹ کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو ینگسٹرز ہیں ہمارے وہ گروپس بنا کے ایک گینگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وہ جو گینگ ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ پرابلم کا باعث بنتا ہے ہریسمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر نارے بازی ہوتی ہے ٹرافک کو وہ روکتے ہیں غلط ٹرافک چلاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک رولز پہ سیفٹی نہیں رہتی ہے سپیریئر کالیج مناوہ کیمپس میں جشنہ احزادی کے حوالے سے تقریب ستتر ویں یومیہ احزادی کی مناسبت سے کے کٹا گیا چیئر میں مناوہ کیمپس حاجی مشتاق حسین ڈائریکٹر شاہد انجم اور ڈائریکٹر فیصل انجم سمیت کالیج انتظامی اور طلبانی بڑی تعداد میں شرکت کی آزادی کے رنگ لہور رنگ کے سنگھ ہر طرف سب سہلالی پچھوں کی بہار چھوٹی دنیا بھی ملی جو سے جذبے سے سرشار بچوں کا پاک دھرتی سے چاہت کا خوبصورت انداز بطن سے محبت میں ننے بچے پی پیش پیش پرچم تھامیں بیجز لگائے بچوں نے نت نئے انداز اپنائے آزادی کی خوشیاں مانائے پرچم لہرائیں تصویریں بنوائیں اور ہمیں بیجیں نمبر آتی سکرین پر پاکستان تحریک انصاف کا آج آزادی ریلی نکالنے کا اعلان ارکان پنجاب اسمبلی آج آزادی ریلی میں شرکت کریں گے ریلی پنجاب اسمبلی ڈیوٹی فری گیٹ سے شروع ہو کر مال روڈ پر اختتام پذیر ہوگی ریلی آج تو پہر دو بجے نکالی جائے گی لاہور کسور گجرہ والا کی ارکان اسمبلی شرکت کریں گے پکہ خان گروپ کی جانب سے جشن ازادی تقریب کا انعقاد سبائی وزیر خوراک بلال یاسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت کہا ارشد ندیم نے 14 اگست کا بہترین تحفہ دیا ازادی کا مطلب کوئی برما اور فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھے تقریب میں محمد مریر پکہ ملک سجاد نصیر الدین اور شہسات مالک بھی شریک ہوئے انجمنی تاجران الیکٹرونکس ہال روڈ کے زیرہ تمام جشن ازادی تقریب صدر انجمنی تاجران الیکٹرونکس ہال روڈ سینئر نائب صدر انجمنی تاجران الیکٹرونکس آمیر خان کی خصوص شرکت ستترویں یومی آزادی کی مناسبت سے سو پاؤنڈ کا کیک کٹا گیا تازر براگری بھی جشن ازادی کے رنگوں میں رنگ گئی انجمن تاجران قائد آزم گروپ نے دو سو پاؤنڈ وزنی کیک کٹا تقریب میں صدر انجمن تاجران قائد آزم گروپ ملک امانت علی سینئر نائب صدر ناصر احمد انساری اور زخیم تیاز سمیت شہر کے مختلف مارکیت کے صدور اور تیجر رہنما شریف ہوئے ستترویں یومی آزادی موبائل فان اسیسریز اسوسییشن ہال روڈ کی جانب سے کیک کٹنے کی تقریب صدر ڈاکٹر شہزاد محمود وائس جیئرمن کیسر بلال برد جنرل سیکٹری سوہیل پرویز نے تاجروں کے حمراج جش نے آزادی کا کیک کٹا اور ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کی موسیقی